الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ وطر کے متعلق آٹھ باتیں سمجھ لیں نمبر ایک وطر نمبر دو تین رکعت نمبر تین پورا سال نمبر چار صرف آخر میں سلام جسے ایک سلام کہتے ہیں صرف آخر میں نمبر پانچ ہر رکعت میں ایک صورت تین صورتیں نمبر چھے دعا کنوت نمبر سات اور یہ کنوت کی دعا رکوع سے پہلے تیسری رکعت میں نمبر آٹھ ایک وضاحت نمبر ایک حضرت بورایدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے تین بار فرمایا الوطر حق فملنم یوتر فلیس منہ یہ تین بار فرمایا الوطر حق فملنم یوتر فلیس منہ الوطر حق فملنم یوتر فلیس منہ یہ سنن ابی دعود میں ہے کہ وطر حق ہے ثابت ہے تو اس کو ادا نہ کر اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوطر واجبن علا کل مسلم وطر ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص سو گیا اور وطر رہ گئے یا کوئی شخص بھول گیا اور وطر رہ گئے تو جب نیند سے بیدار ہوا نماز کے وقت گزر گیا وطر تب بھی پڑے یاد ہے وقت گزر گیا وطر تب بھی پڑے اس کا معنی یہ نہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑے تو پھر نہ پڑے جب بھول کر رہ جائیں تو پڑنے ہیں سو گیا رہ گئے تو پڑنے ہیں تو جان بوجھ کے چھوڑے گا پھر تو ضروری پڑھنے نمبر دو بہتر تین رکھاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی ذن بنا لیں کہ یہ پورا سال ہے یہ دو اور تین پر ایک حدیث ہی کٹھی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کی فکانو صلات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یعنی رمضان کی رات کو کیسے نماز پڑھتے امیاش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مَا کَانَ يَزِيدُ فِي رمضان وَلَا فِي غِيْرِ عَلَى اِحْدَى عَشَرَتْ عَرَقَاتًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکات پڑھا کرتے تھے یسلی اربان چار رکات پڑھتے فَلَا تَسْعَلَ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ کیا کیا نہ اتنی لمبی اور خوبصورت نماز سُمَّ يُسَلِّي اربا رکات پھر چار پڑھتے لَا تَسْعَلَ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ مت پوچھو کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی نماز پڑھتے سُمَّ يُسَلِّ سَلَاسَ پھر آپ تین رکات بھی تر پڑھتے اب دیکھو یہاں تین رکات بھی ہے نمبر دو پورا سال بھی ہے تین باتیں نمبر چار وِطْر ایک سلام کے ساتھ ہے ایک سلام کا معن화 یہ ہے کہ دو رکات کے بعد تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرنا اور پھر ایک رکات پڑھ کے پھر سلام پھیرنا اسے کہتے ہیں وِطْر دو سلام کے ساتھ دو سلام کے ساتھ نہیں ایک سلام کے ساتھ یعنی دو رکات پڑھ کے تشہد میں بیٹھیں عبدو رسولو تک پڑے اور کھڑے ہو جائیں سلام نہ پھیرے پھر ایک رکعت پڑے تشہد درود اور دعا اور آخر میں سلام دائیں اور بائیں اسے کہتے ہیں بھی تر ایک سلام کے ساتھ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے سُمَّ أَوْتَرَ بِسَلَاسٍ نَا يَفْسِلُ بَيْنَهُن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت بھی تر پڑتے اور درمیان میں فاصلہ نہیں کرتے تھے یعنی ایک سلام درمیان میں نہیں پھیرتے آخر میں سلام پھیرتے تھے یہ روایت مسند احمد میں ہے اور جو پہلی میں نے بیان کی ہے پورا سال اور تین رکعت وہ روایت صحیح بخاری میں ہے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَا يُعْتِرُ بِسَلَاسٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ یہ مستدرک کے حاکم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر تین رکعت پڑھتے اور درمیان میں دو رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے بلکہ تین رکعت کے بعد آپ آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے نمبر پانچ تین رکعت وطر میں سے ہر رکعت میں صورت کونسی پڑھنی ہے امی عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم قَانِ يَخْرَو فِي فِي الْاُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَبِّحِصْمَ رَبِّكَ الْآلَى وَفِي الثانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثالِسَا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد رسول اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سب بحث با ربک العالی پڑھتے سورة العالی دوسری میں قُلْ يَا اَيُّهُ الْكَافِرُونَ سورة الْكَافِرُونَ پڑھتے تیسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد سورة الْإخلاص پڑھتے یہ روایت جامع ترمزی میں موجود ہے نمبر چھے جو ہم نے تیسری رکعت میں دعا قرود پڑھنی ہے تو اس دعا قرود کے الفاظ کیا ہیں ایک روایت میں ہے حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ہمیں یہ الفاظ سکھاتے اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُسْلِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللہم اِنَّا نَعْبُدُوا وَلَكَ نُسْلِّي وَنَسْجُدُوا وَإِلَيْكَ نَسَى وَنَعْفِدُوا وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَزَابَكَ اِنَّ عَزَابَكَ الْجِدَّةِ بِالْكُفَارِ مُلْحِقُ یہ مسننب ابن ابی شہبہ میں ہے اور حضرت حسن ان سے مروی ہے کہ وہ قنود ویتر کے اندر یہ پڑھا کرتے اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُسْلِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اللہم اِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَلَكَ نُسَلِّي وَنَسْجُدُوا وَإِلَيْكَ نَسَى وَنَحْفِدُوا نَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَزَابَكَ الْجِدُ اِنَّا عَزَابَكَ الْجِدَّ بِالْقُفَارِ مُلْحِقُ یہ مصنف عبدالعزاق میں ہے علماء نے ان دونوں کو جمع کر کے اور مشترک الفاظ یہ بتائے ہیں کہ قلود کے اندر یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ نَمَئِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُسَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعَ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَزَابَكَ اِنَّا عَزَابَكَ وَالْقُفَارِ مُلْحِقُ نمبر ساتھ یہ جو دعا قلود پڑھنی ہے یہ تیسی رکات میں رکو جانے سے پہلے پڑھنی ہے تیسی رکات میں پہلے سورة الفاتحہ ہے پھر قلو اللہ احد ہے پھر اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ باننے ہیں اور یہ دعا قلود پڑھنی ہے تیسی رکات میں رکو جانے سے پہلے حضرت عبیو بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانیوتر بسلا سے رکات آپ تین رکات بھی تر پڑھاتے تین رکات اور پہلی رکات میں سب بحس با ربک العالی دوسری میں قل یا یا الکافرون تیسری میں قلو اللہ احد پڑھتے وَيَقْنُدُ قَبْلَ الرُّكُو اور رکو جانے سے پہلے آپ دعا قلود پڑھا کرتے تھے یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے نمبر آٹھ ایک وضاحت بہ ضروری ہے وہ یہ کہ عام طور پر آخر میں نمبر آٹھ ایک وضاحت یہ بہ ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تیسری رکات میں رکو سے پہلے دعا قلود نہ پڑھی جائے بلکہ یہ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں دوسری رکات میں رکو کے بعد پڑھی جائے یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں نمبر آٹھ ایک وضاحت ذہن نشین فرمالیں جس طرح وطر پڑھنے ہیں تین رکات پڑھنے ہیں پورا سال پڑھنے ہیں صرف آخر میں سلام پھیرنا ہے جسی رکت میں دعا قلود پڑھنی ہے تو یہ دعا قلود پورا سال پڑھنی ہے اور وطر کے اندر پڑھنی ہے رکو جانے سے پڑھنی ہے پہلے پڑھنی ہے بعض حضرات ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ایک مہینہ ہے پورا سال ہے ہی نہیں تو یہ بات ذہن نشین فرمالیں کہ جو حدیث پاک میں ایک مہینہ قلود پڑھنے کا ذکر ہے وہ قلود وطر نہیں ہے وہ قلود نازلہ ہے اور وہ فجر کی نماز میں دوسری رکت میں رکو کے بعد ہے تو قلود نازلہ الگ چیز ہے اور قلود وطر الگ چیز ہے ہم قلود وطر کی بات کر رہے ہیں جو پورا سال پڑھنی ہے حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلود کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ نے قلود کا ذکر فرمایا کہتے ہیں میں نے پوچھا قبل الرکوع او بادہو رکوع سے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں آپ نے فرمایا قبلہو رکوع جانے سے پہلے پڑھو کہتے ہیں پھر میں نے کہا فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِيْعَنْكَ مجھے فلان بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات پہنچائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ کہ رکوع کے بات پڑھنی چاہیے اتناس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں اکازہ با اس نے جھوڑ بولا ہے میں نے یہ بات نہیں کی اِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا یہ جو رسول اللہ سلم نے رکوع کے بعد پڑھی ہے قلود یہ صرف ایک مہینہ تھی کیا معنی کہ جو قبل الرُّكُوع قلودِ وِتر ہے یہ پورا سال ہے اور جو بادر رُّكُوع فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قلودِ نازلہ ہے یہ ایک مہینہ ہے اور یہ آج بھی ہے اگر کہ مسلمانوں پر حملہ ہو یا مسلمان مسلمانوں کو کافے نقصان پہنچائیں دشمن سے خطشہ شدید ہو اس موقع پر قلودِ نازلہ آج بھی پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے رکوع کے بعد قومہ میں پڑھی جاتی ہے تو یہ دونوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين